کیا ایسی وجہ بنی کیا بھابی سے بات کرتے ہیں موبائل چھینہ اس کی وجہ سے آپ جذباتی ہوگا یا ذہن کے اندر کوئی میٹریکس یا کسی مووی کا سین یاد آگا جو بات کر رہا تھا میرے لیے وہ امپورٹڈ بات تھی اس دوران میں مجھ سے موبائل لے گیا تھا ایک کو پکڑ کے میں نے جیسے ماننے شروع کیا دوسرا بھی اٹھ رہا تھا اسے بھی میں نے مہارترے میں چند لوگ آگا میں نے بولا کیا ہوا میں نے موبائل سنیچ کیا اس کے ہاتھ میں میرا موبائل آ گیا یہی تو موبائل ہے میرا اس دوران میں پولیس پورے روڈ پر نظر نہیں آل اس نے جو چیز آپ دے دو کیونکہ چیز تو آجاتی ہے جان نہیں آتی اسلام علیکم کیپٹل ٹی وی سے میں ہوں آپ کا مذبان سید نوید امیر ناظرین چند روز سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو گردش کہہ رہی ہے جس میں ایک شخص جو ہے عوام کے بیچ میں کھڑا ہے اور اپنے ساتھ ہونے والی موبائل سنیچنگ اور اس کے ساتھ موبائل سنیچرز کو فلمی انداز سے کابو کرنے کا جو ہے سارا احوال بتا رہا ہے ہمارے ساتھ اس وقت اس ویڈیو کے مرکزی کردار ہمارے ساتھ موجود ہیں آئی این سے جانتے ہیں کہ کہانی کیا تھی جی اسلام علیکم اسلام علیکم نام کیا آپ کا نجم نام میرا نجم میں یہ بتائیے گا یہ سارا واقعہ کیا تھا کیسے یہ سارا کیونکہ ہم نے جو ویڈیو میں دیکھا ہے اس کے مطابق تو آپ کو موبائل سنیچرز نے موبائل سینہ اور اس کے بعد آپ نے ان کو پکڑا تو کیا ہوا کیسے اور کب یہ سارا بتائیے گا اتفاق سے ایسا ہوا تھا میں جم کے لیے اپنے جا رہا تھا تو جم میرا قریبی تھا تو اتفاق سے میرے گھر سے کال آگئی یعنی کہ میری وائیف کی ہونے والی میں ان سے بات ہی کر رہا تھا اب پیچھے سے یہ دو لڑکے ہائے ون فیفٹی پہ انہوں نے میرا موبائل سنیچ کیا اور یہ نکل گیا اب میں کافی دیر کھڑا وہاں ان کو دیکھ رہا ہوں وہ کافی دور چلے گئے تھے مجھ سے میں پھر بھی ان کو دیکھ رہا ہوں کہ موبائل لے گا ہے میں نے ان کے پیچھے بائٹ لگا دی اب میں جب ان کے پیچھے جانے لگا اچھا میں یہ سوچ کے جا رہا تھا کہ کہ کئی راستے موبائل وغیرہ مجھے نظر آجائے لیکن سارے راستے اتفاق سے کوئی مجھے موبائل نظر نہیں آئی گریب آباد قریب آنے لگیا تھا یعنی کہ لیاقت آباد کے قریب تو میں نے فیٹ میرے دماغ میں آگیا کہ جو کرنا ہے مجھے خود کرنا ہے میں نے اٹھان لی دی اتفاق سے میں نے ان کے پیچھے بائک لگا دی تو میں وہ ون ففٹی پہ تھا اب میں سیونٹی پہ تھا آپ کو پتا ہے کوئی مقابلہ نہیں ہے بائک کا لیکن پھر بھی میں زور لگایا میں نے کسی طریقے سے میں نے ان کو پکڑا پہلے تو میں نے چلتی بائک پہ انہیں لات ماری اتفاق سے وہ گرے نہیں جب انہوں نے مجھے دیکھا کی تو لڑکا پیچھے آگیا گھبرا گئے تو وہ رونگ بھاگنے لگے پھر میں نے ان کے اوپر دوبارہ اپنی بائک ماری لیکن وہ تب بھی نہیں گرے پھر اینڈ میں میں اترا میں نے بائک کو پیچھے سے پکڑا دو تین دفعہ ہلایا تو اتفاق سے وہ گر گئے اب گرنے کے بعد میں نے ایک کو پکڑا لیکن دوسرا بائک سمید نیچے گرہا تھا ایک کو پکڑ کے میں نے جیسے ماننا شروع کیا دوسرا بھی اٹھ رہا تھا اسے بھی میں نے مارترے میں چند لوگ آگئے انہوں نے بولا کیا ہوا میں نے انہوں نے موبائل سنیچ کیا مصور راتے میں تو انہوں نے دو چار انہوں نے نہیں تھپڑ لگا ان کو پتھان جو لڑکے تھے پتھان تھے کون تھے میں نام نہیں لے سکتا کیونکہ مجھے ان کی قوم کا بات ہی نہیں ہے تو اس نے بولا موبائل میں نے نہیں چھنا تو انکل جو تھے وہ بڑے صاحب انہوں نے بولا آپ جیوے چیک کر آؤ اس نے اپنے دونوں موبائل مصور جیووں میں سے ہاتھ ڈال کے ایسے موبائل نکال کے دکھائے تو میرا ہاتھ میں اس کے ہاتھ میں میرا موبائل آ گیا ملے یہی تو موبائل ہے میرا تو اس نے آف کیا ہوا تھا پھر میں نے موبائل اس کے ہاتھ سے لیا میں نے چھنا اتنے میں کافی ان کو مارا وغیرہ کہ لوگوں نے مارا مجھے بتائیے گا یہ تو آپ نے بتا دیا کہ پورا واقعہ یہ اس طرح رونوما ہوا اور ساری چیزیں جو ہے آپ نے اتنے فلمائی انداز میں کیا کیا وجہ بنی تھی جو آپ کو پتہ کراچی میں جو ہے موبائل اس نیچر ہو یا چوری کرنے کے لئے سٹریٹ کریمنلز جو ہیں وہ تو بالکل بھی نہیں سوچتے ہیں انسانی جان کی تو ان کو اہمیت کا اندازہ نہیں ہے کیا ایسی وجہ بنی کیا بھابی سے بات کرتے وہ جو موبائل چھنا اس کی وجہ سے آپ جذباتی ہو گئے یا ذہن کے اندر کوئی میٹریکس یا کسی مووی کا سین یاد آ گیا جو آپ نے پیچھے ان کے جو ہے تاکو کیا ان کا اتنا اور ان کو پکڑا دیکھیں لال میں اس وقت جب وہ میرا موبائل لے گئے تھے تب بھی میں جذباتی نہیں ہوا میں نے بولا ایک چیز مجھ سے چھن کے لے گئے لیکن میرے دل میں تھوڑی دیر بعد آیا کہ یہ میرا موبائل لے کے جا رہے پھر میں ان کے پیچھے گیا جب میں ان کے پیچھے گیا ہوں تو میں نے تب جا کے مطلب میرے دل نے کہا تھا کہ اب تمہیں پکڑنا ہے اب تم نے کرنا ہے جو کرنا ہے کیونکہ راستے میں تمہاری مدد کے لیے اب کوئی نہیں ملا دوں گا تو میں نے کر دیا مجھے موبائل کی ضرورت تھی اور میں جو بات کر رہا تھا میرے لیے وہ امپورٹڈ بات تھی وہ اس دوران میں مجھ سے موبائل لے گیا تھا اچھا یہ وجہ بنی کہ آپ کو جو ہے اس وجہ سے آپ ہواس اپنے کھو بیٹھے اور ان کا تعقوب کیا اور ان کو پکڑا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ راستے بھر آپ کو پولیس موبائل نظر نہیں آئی اور آپ کا جو موبائل سنیچ کیا گیا تھا وہ آپ کے بقول آپ کے کہ آپ تین چار کلومیٹر پیچھے جو ہے آپ سے چھینہ گیا تو آپ کے سمجھتے ہیں اس میں پولیس کی نا اہلی یا جو ہمارے ادارے ہیں ان کو ایکٹیو ہونا چاہیے اگر وہ راستے میں ہوتے تو یہ نوبت نہ آتی اور آپ کو اس چیز کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ اصلہ ہے یا نہیں تو آپ نے اپنی جان جوکوں میں ڈال کے یہ سب کیا دیکھیں میں ایسا تو نہیں کہوں گا کہ پولیس ایکٹیو نہیں ہے کیونکہ ہم اپنی آنکھوں سے کہیں نہ کہیں مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کچھ معاملات ہو رہے ہوتے ہیں گراچی میں جہاں پولیس پہنچی ہوئی ہوتی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا کہ پولیس انہیں جو ہے اپنا کام کیا اپنی ذمہ داری پوری کری ہے ہر لحاظ سے کہیں ہوتا ہے اب جیسے میرے ساتھ جو واقعہ اس دوران میں پولیس پورے روڈ پہ نظر نہیں آئی ہو سکتا ہے وہ کوئی ٹائم ٹیبل ہوتا ہے کہیں آگے پیچھے ہوتا ہے بندہ اس وجہ سے شاید نہ نظر آئی ہو لیکن میں سمجھتا ہوں اگر اس وقت موبائل وہاں موجود ہوتی تو میں ان کو اشارہ دیتا تو وہ میرے پیچھے میرے ساتھ ساتھ ضرور جا رہے ہوتی ہے اچھا ایک اور چیز یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ بتایا کہ آپ نے ان کا تاقب کیا ساری چیزیں سارا معاملہ آپ نے ہمیں تو بتا دیا ہے اس واقعے کے بعد آپ کو کالز جوائی ہوں گی سسرال سے بھی کال آئی گیا جی دماز جی تو بہت مچو مین ہے اور اس کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں کی دوستوں کی بھی کافی کالز آئی ہوں گی کیا ردعمل تھا دونوں طرف سے دیکھیں ایسا تھا کہ وائف کی کال تو دیکھیں کوئی بھی ہوگی اگر آپ کی بھی وائف اگر ہوں گی وہ بھی ایک طرف دریں گی آپ کے آگے روئیں گی کیا ہوگی ہے راستے میں آپ مجھے بتائیں میں نے ان کو جب بتایا تو تب ان کو کچھ نظر آیا کہ ہاں یہ یہ معاملہ تو گئے تھے کافی سمجھایا اچھا اتفاق سے ایسا ہوا تھا کہ میں نے سوچا تھا کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے میں اپنے گھر سکون سے چلے آوں گا لیکن یہاں ویڈیو میری ہوئی وائرل تو لنک میرے بھائی کے پاس سب سے پہلے پہنچا انہوں نے اببو کو دکھایا والی صاحب کا فون آیا آپ کہاں پا رہے ہیں میں نے کہاں پا رہا ہوں اببو نے بولا آپ کہاں تک پہنچے ہو میں نے بلوگ جے تک پہنچا ہوں اببو نے بولا اببو نے مجھ سے پوچھا کیا ہوا میں نے کہاں کچھ نہیں ہوا تو والی صاحب نے بولا کہ آپ کو لگتا ہے مجھے نہیں پتا چلے گا تو آپ کو پتا اببو تو اببو ہے اب پاپا نے دیکھ لیا ویڈیو دکھا دی مجھے مجھے پھر بتایا پاپا کو راستے میں ایسے ایسے ہو گیا تھا تو جس میں پاپا کا بھی یہ کہہ ندھا پیٹا موبائل دے دیتے جان سے بڑھ کے کچھ تھوڑی ہے تو جب اببو نے اور میرے کچھ بڑھوں نے جب مجھے یہ بات سمجھائی تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے اپنی جگہ بلکل صحیح سمجھائی اور مجھے کرنا بھی یہی چاہیئے تھا لیکن وہ کہتے ہیں کہ بس میرے دل میں آئی کہ موبائل مجھے ان سے لینا ہے تو میں نے کر دیا تو آپ کو میسید دینا چاہیں گے کہ اس طرح کے واقعات ہو تو موبائل دے دینا چاہیے کیونکہ جاننی نقصان ہو تو ساری زندگی کا روک لگ جاتا ہے دیکھیں میں نے جو کیا میں سمجھتا ہوں کہ مجھ میں تھوڑی ہمت آگئی تھی میں نے کر دیا لیکن یہ میرے لئے گود لکھ سابت ہوا کہ مجھے کچھ نہیں ہوا لیکن اس میں میری بھی جان جا سکتی تھی وہ مجھے بھی مار سکتے تھے اگر ان کے بعد ویپن وغیرہ ہوتا لیکن یہ میں ان لڑکوں کے لئے میسیج دوں گا آج کل تو ماشاءاللہ سے ہر کوئی جاندار ہے اور جو جاندار نہیں بھی ہے جو بیلڈر نہیں ہے وہ پتلا دبلہ لڑکا بھی کام کر جاتا ہے تو میں ایک سے کہتا ہوں کہ ویپن وغیرہ ہو کچھ بھی ہو تو ان کے سامنے آپ اپنے ہاتھ ڈال دو اپنی جو چیزیں آپ دے دو کیونکہ چیز تو آ جاتی ہے جان نہیں آتی کیونکہ ہم اپنی جذبات میں کچھ نہ کچھ باہر کر بیٹھتے ہیں لیکن اگر ہمیں کچھ ہو جاتا ہے تو ہمارے گھر والے رو بیٹھتے ہیں اس واقعے کے مرکزی کردار تھے ساتھی ساتھ انہوں نے یہ ایک میسیج دیا ہے کہ جو مجھ سے ہوا وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہونا نہیں چاہیے تھا کیونکہ انسانی جان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے اور ہم اپنی اس ویڈیو سے یہی میسیج دینا چاہیں گے کہ کبھی بھی کوئی سٹریٹ کریمنل آئے تو آپ چند ہزار کی چیزوں کے پیچھے جو ہے وہ اس طرح انتہائی قدم نہ اٹھائیں کیونکہ اس کا جو خمیازہ